بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایس سی جو کہ اسٹینڈرڈ چینلٹڈ بینک ہے اس میں آپ لوگوں کو انٹرنیٹ بینکنگ ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا دوستو اسٹینڈرڈ چینلٹڈ بینک جو کہ میں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اکمل طور پہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ اسٹینڈرڈ چینلٹڈ بینک آف پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیسے اوپن کرو گے وہ ویڈیو میری دیکھ کے آپ لوگ بہت ہی آسان طریقے سے اس بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو پاکستان سے باہر رہتے ہوئے دوستو اس سے پہلے میں نے جو بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئے اگر کسی بینک میں بھی آپ لوگوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو آپ لوگ اس چینل پہ ویڈیو دیکھ کے ان بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے نہت ہی آسان طریقہ ہے میں آپ لوگوں کو روکسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ لوگ پلیز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ضرور اوپن کریں بہت سارے فائدے ہیں اس کے اگر آپ لوگ پاکستان میں پھر چلے جاتے ہو تو تب ہی بعد میں آپ لوگ اس اکاؤنٹ کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ان اکاؤنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ لوگ اوپن نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے یہاں پہ میں نے جو آپ لوگوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا اسٹین اچرٹ بینک میں تو میرا علم دلہ اوپن ہو چکا تھا لیکن یہ ویڈیو جو نیٹ بینکنگ کا ہے میں نے تھوڑی لیڈ بنایا ہے اس لئے معذرت چاہتا ہوں تو یہاں پہ بہت بھائی کو ایمیل آتا ہے جو کہ جس میں پی ڈی ایف کے پی ڈی ایف فائل جو ہے اس ایمیل میں بھیج دیا جاتا ہے جس میں ہمارا اکاؤنٹ نمبر آئی بین کے ساتھ اور اکاؤنٹ ٹائٹل یعنی پوری ڈیٹیل جو ہے اس پی ڈی ایف فائل میں ہوتی ہے تو بہت بھائی کیا کرتے ہیں جب ایمیل ان کو آتا ہے تو وہ اوپن کر نہیں پاتے ان کو دیکھ نہیں پاتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مجھے ایمیل آ چکا تھا جو کہ مجھے اکاؤنٹ نمبر دے دیا گیا تھا تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پی ڈی ایف فائل ہے یہ پی ڈی ایف فائل آپ لوگ اوپن کروگے تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نمبر اس میں دے دیا گیا ہے پورا طریقے کر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ اوپن کیسے کرنا ہے بہت بھائی اس کو اوپن تو کر لیتے ہیں لیکن پاسورڈ جو ہے بعد میں آگے مانگتا ہے تو پاسورڈ کیا آپ لوگوں کو انٹر کرنا ہوگا تو پاسورڈ یہی اس کا آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو آپ لوگوں کا پاسورڈ ہوگا وہ آپ لوگوں کا آئی ڈی نمبر ہے جو کہ نائی سی نمبر ہوتا ہے پاکستان کا وہ ہی آپ لوگوں کا پاسورڈ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اوپن کر کے دکھا بھی دیتا ہوں میں اس پیٹ یہ فائل پر جیسے ہی کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد اوپن فائل پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے یہ فائل جیسے ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو داؤنلوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ڈرائیو چوز کر لینا ہے جس ڈرائیو کے ذریعے اس کو اوپن کرو گے یہاں میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے میں نے فائل کو اوپن کیا ہے تو یہاں پہ پاسورڈ مانگ رہا ہے جو کہ نائی سی پاسورڈ ہوتا ہے میں یہاں پہ نائی سی نمبر انٹر کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اکاؤنٹ نمبر اس میں دے دیا گیا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے پاسفورٹ جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے جو کہ میرا این ایسی نمبر تھا میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں آپ لوگوں کی سامنے میں نے جیسے اوپن کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے آ چکا ہے اکاؤنٹ ٹائٹل اور آئیو بین کے ساتھ ہمارا نمبر پورا یعنی آئکاؤنٹ ٹائٹل نام جو بھی آپ لوگوں کا آئکاؤنٹ نمبر ہوگا وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب اب یہ آپ بات سمجھ گئی ہوگے آپ لوگ کے آئکاؤنٹ نمبر اسی میں آ چکا ہے اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو جو آئیو میل ہے جس میں ٹیمپریری آئی ڈی دے دی گئی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں کا آئکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو ایمیل کے ذریعے ٹیمپریری آئی ڈی جو ہے وہ دے دی جائے گی جس کے ذریعے آپ لوگ انٹرنیٹ بینکنگ کو ریجسٹریشن کر سکو گے ٹیمپریری آئی ڈی دے دی جائے گی ایمیل میں اور ٹیمپریری پاسورڈ جو ہے آپ لوگوں کو ایس ایم ایس جو کہ موبائل نمبر پہ بھیج دیا جائے گا وہ دونوں آپ لوگوں نے اسٹین اچریٹر کی انٹرنیٹ بینکنگ میں جا کے وہاں پہ انٹر کرنے ہوگے اس کے بعد اپنا پاسورڈ جو ہے وہ نیا انٹر کروگے تو یہاں پہ پورا طریقہ دکھا دیتا ہوں اور ایمیل دکھا دیتا ہوں اور ایسے میں جو کہ یہ ٹیمپریری آئی ڈی اور پاسورڈ ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایمیل ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یور آن لائن بینکنگ ٹیمپریری آئی ڈی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 921866247 اس طرح سے آپ لوگوں کی آئی ڈی جو ہے وہ دے دی جائے گی ٹیمپریری آئی ڈی یہ میری آئی ڈی ہے آپ لوگوں کو دوسری مختلف نمبر کے ساتھ آئے گی ٹھیک ہے دوستو یہ نہ سمجھے کہ یہی آئی ڈی آپ لوگوں کو آئے گی کیونکہ آئی ڈی آئے گی نمبر جو ہے وہ چینج رہیں گے تو یہ رہی آئی ڈی اور میں آپ لوگوں کو ایس ایم ایس جو ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ایس ایم ایس یور اسٹینڈر چرٹڈ آن لائن بینکنگ ٹیمپریری پاسورڈ ای میل میں جو آئی ڈی آئی اور یہ پاسورڈ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا گوگل براوزر میں آ لینا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ میں گوگل براؤزر میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سٹینڈر چرٹر بینک میں آن لائن بینکنگ لوگن کو میں نے کلک کیا ہوا ہے میں اس پہ جیسے کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے انٹرفیس آئے گا میں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ ڈائریکٹ آپ لوگ یہاں پہ آ جاؤ اس کے بعد یہاں پہ کنچی نیو ٹو لوگن پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں کنچی نیو ٹو لوگن پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دوسرے پیج میں ہم آ چکے ہیں میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے ریجسٹر ویٹھ ٹیمپریری آئی ڈی اینڈ ایس ایمیس پین تو کلک آپ igg een familj کا langٹ کنچی ویٹھ ٹیمپریری گای ڈی CH01 میرے کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہو ابھی دوسرے پیج میں ہم آ چکے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس پہ zer میں کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹیمپریری mig اور ٹیمپریری پاسورٹ ڈیلیویٹ ڈ یور موبائل نمبر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی آئی ڈی جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ انٹر کرو گے اور یہاں پہ trumps and condition پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے accept پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اپنی temporary آئی ڈی اور password کو انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ جو نہ ابھی یہاں پہ آئی ڈی اور password جو انٹر نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ہم کو following کر رہا ہے کہ ہم کے یہ جو need ہے وہ آپ لوگوں کو چاہتا ہے کیونکہ ہم کو ابھی آ چکے ہیں دونوں آپ لوگوں نے کیا کرنا یہاں پہ Trumps and condition پہ کل کرنے کے بعد asip پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی جوئے not ID اور password enter جوئے not یہاں پہ نئی کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں یہاں پہ assert پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے asset پہ کلک کیا ہے تو ابھی دوسری خانے میں ہم آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو temporary ID اور یہاں پہ temporary password جو ہے آپ لوگوں نے inter کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں ٹیمپریری آئی ڈی اور پاسورڈ انٹر کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے اوپر ٹیمپریری آئی ڈی جو ہے وہ انٹر کر دی ہے اس کے بعد نیچے والے کھانے میں ٹیمپریری پاسورڈ کو انٹر کر دیا ہے اب یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کیا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی یہاں پہ ہم جو ہے دوسرے خانے میں آ چکے ہیں جو کہ ابھی ہم کو اپنا یوزر نیم بنانا پڑے گا اور پاسورڈ دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم کریٹ کرنا ہے اب یوزر نیم وہ کریٹ کرنا ہے جو آپ لوگوں کا نام ہو اگر آپ لوگوں کے نام پہ کوئی جوئی اویلیبیل یوزر نیم نہیں ہوتا ہے تو پیشے آپ لوگوں نے کوئی ایک یا دو نمبر دے دینا ہے اس کے بعد نیچے والے خانے میں آپ لوگوں نے پاسورڈ کریٹ کرنا ہے پاسورڈ وہ کریٹ کرو جو آپ لوگوں کا اپنا یاد بھی ہو اور پاسور کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا جو پاسورڈ ہے وہ پیپر پر لکھ لینا ہے اور یوزر نیم تاکہ آپ لوگ بھول نہ جاؤ اس کے بعد کنفرم پاسورڈ میں آپ لوگوں نے جو اوپر پاسورڈ بنایا ہے وہ کنفرم پاسورڈ یہاں پہ نیچے انٹر کرو گے اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے پاسورڈ جو ہے وہ create کر دیا ہے اور username میں آپ لوگوں کو example کے طور پہ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے username اور password جو ہے وہ create کر لینا ہے نہیں تو آپ لوگوں کا یہاں پہ password اور create جو ہے نہیں ہوگا اور username ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں next پہ click کر لیتا ہوں جیسے next پہ click کیا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم دوسرے پیج میں آ چکے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو ہے نا congratulation آ چکا ہے اور ہم کو message بھی آ چکا ہے you have successfully registered or standard curated online banking please your username and password to login and enjoy convince and online banking دوستو میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا اسی طرح سے ہی آپ لوگوں نے password create کرنا ہے اور username username جب آپ لوگ create کرتے ہیں اپنے نام کے تو آپ لوگوں نے جو پہلا creator جو ہوگا ہے بسی والا وہ بڑی سائز میں رکھنا ہے باقی جو ہے وہ پیشے آپ لوگ جو ہے نا small creator دے سکتے ہو password میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے اس طرح سے آپ لوگ password بنائیں بعد میں آپ لوگ کوئی بھی password بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو username اور password انٹر کرنے کے بعد login کر کے بھی دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ میں نے username اپنا انٹر کر دیا ہے اور password بھی یہاں پہ میں login پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے login پہ کلک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ابھی تھوڑی loading ہو رہی ہے جیسے یہاں پہ login ہو جاتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ اس طرح سے انٹر فیس آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ میرا جو online account ہے وہ open ہو چکا ہے اور login ہو چکا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرا نام اور یہاں پہ میری دو currency میں یہ account ہے میں نے پورا طریقے کا بتایا ہوا ہے آپ لوگ روشن digital account open کر سکتے ہو بہت آسان طریقے سے نہایت ہی آسان طریقہ ہے دوستو کچھ بھی آپ لوگوں کو پوچھنا ہو تو آپ لوگ comment box میں مجھ سے پوچھیں جو بھی آپ لوگوں کو mistake کو نہ آئے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں رابطہ کریں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا لیکن پلیز آپ لوگ account ضرور کھوڑیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لیکن پلیز like share ضرور کریں اگر اس چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو subscribe کریں میل آئیکن کو ضرور پیرس کریں تاکہ اس طرح کی informative ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ